بھارت سے کشمیر کے بارے میں پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی مقبوزہ کشمیر میں یک طرف اقدامات سے بھارت عالمی قوانین کے خلاف فرضے کی تعلقات مباحلی کے لیے اگرز 2019 کے اقدامات واپس لینا ہوں گے وزیر خارجہ فلاول بٹل زرداری کا دو چوک اعلان گواہ میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس خطاب میں کہا کہ پرامن اغوانستان خطے سمیر دنیا کے امن و استحقام کے لیے اہم ہے سفارتی پوائنٹ سکورنگ کے یہ دہشتگردی کو ہتیار بنا کر استعمال نہیں کرنا چاہیں گے چینی وزیر خارجہ چنگانگ پاکستان پہنچ گئے چینی وزیر خارجہ سحفری کی اجلاس میں شرکت کریں گے چینی وزیر خارجہ کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے توشہ خانہ فوشداری کیس قابل سماد قرار عمران خان کی دونوں درخواستیں مسترد دس مئی کو فرد جرم آئیت کی جائے گی سیشن کورٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عرشہ شریف قتل اسخود نوٹی سے نو مئی کو سماد کے لیے مقرر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سماد کرے گا بینچ میں جسٹس اجازو لحسن جسٹس منیب اختر جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر شامل عدالت نے سپیشل جی آئی ٹی کو تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی عدالت نبوے روز میں الیکشن کا فیصلہ دے چکی مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت چودہ مئی کا فیصلہ لے کر بیٹھی نہیں رہے گی قانون پر عمل درامت کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے ایک ساتھ الیکشن کی درخواست پر سماد کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس فاروق نائک نے مذاکرات کے لیے مزید وقت مانگ لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ حکومت اور آپوزیشن کو سنجیدہ ہونا ہوگا آج کی سماد کا مناسب حکم نامات جاری کریں گے سواد ملتبی کر دی گئی پیڈی ایم آلائنس جب بھی ہم نے بات کی گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھہریے ہمیں اپنے پولیشن پارٹس کو اعتماد میں دیتا ہمیں وقت دیجئے ہمیں محلت دیجئے ہم نے محلت دی حکومت نے مذاکرات کے لیے سپریم کورٹ سے مزید وقت مانگا ہم نے انہیں محلت دی حکومت لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہی شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت مذاہمت اور تقبر کا مظاہرہ کر رہی ہے ان لوگوں نے پارلیمنٹ کو بطور ڈھال استعمال کیا پی ٹی آئی نے اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک میں ایک دن انتخابات ہونا چاہیے دوسرا فریق بھی صبر کا مزارہ کر لے تو اب یہ چند ہفتوں کی بات آگیا کوئی کئی مہینوں کی بات نہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ دینی چاہیے مزید بات ہونی چاہیے حل نکل سکتا ہے دوسرا فریق انتظار کر لے چند ہفتوں کی بات رہ گئی تحریک انصاف کو زد چھوڑ دینی چاہیے خاجہ ساد رفیق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومتی اتحادی چاہتے ہیں کہ آئین متاثر نہیں ہو مسلم لی قنون کی حکمت اعملی کیا ہوگی حکمران جماعت کی اہم بیٹھک آج لندن میں ہوگی ملیم نواز خاجہ آصف اور دیگر اہنما ویڈیو لنک پر شرکت کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاقرات کا جائزہ لیا جائے لیگی رہنما ایسان اقبال کا کہنا ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت کے الیکشن ایک ساتھ ہوتے ہیں سب جماعتوں میں اتفاق ہو گیا ہے کہ الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے ٹی ٹی آئی کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بہران پیدا نہ کریں حکومت چار تین کے فیصلے پر یقین رکھتی ہے آئین وف کے ساتھ ختمی مراحل میں ہیں سینٹ جلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں اور آرڈر پر نظر سانی بل منظور آپوزیشن کا شدید احتجاج آپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے کہا حکمران اپنی نا اہلی کے کیسز ختم کرا رہی ہیں سابق وزیراعظم کو سزا ہوئی مگر وہ باہر بیٹھے ہیں یہ جو نا اہلی کے کیسز ہیں یہ اب اس کو ماسک رہنے کے لیے یہ سارا چکر چلا رہے ہیں یہ اپنے پہلے انہوں نے اپنے کرکشن کے کیسز ماسک رہے ہیں اب یہ اپنے نا اہلی کے کیسز ماسک رہنے کے لیے ہیں یہ ہے ان کی پارلومنٹ یہ ہے ان کی صدادری سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کے اختلافات شدت اختیار کر گئے ایکٹنگ سیکیرٹری حفظہ بخاری نے صدر عابد زبینی کو موطل کر دیا اعلامی کے مطابق سیکیرٹری اور ایڈیشنل سیکیرٹری کو گزشتہ شب موطل اور حفظہ بخاری کو ایکٹنگ سیکیرٹری کا چارج دیا گیا تھا پنجاب پولیس کی جی آئی ٹی عمران خان کے خلاف دس مقدمات کی تفتیش کے لیے زمان پارک پہنچ گئی عمران خان سے تفتیش اور کرائم سین کا جائزہ لے گی جی آئی ٹی نے گزشتہ روز کرائم سین کے معاینے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا اسلام آباد ہائی کوٹ نے میہوالی کے نشست پر زمینی الیکشن رکھنے کے حکم میں گیارہ مئی تک توسیل کرتی عمران خان کی نا اہلی کیس کی سمات الیکشن کمیشن کی التوا کی درخواست خنصور فراغوگی منی لانڈرنگ کیس میں پیش رفت ایف آئی اے کا فراغوگی کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطے کا فیصلہ ایف آئی اے فراغوگی کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھے گی گندوں کی ادم پر اہمی پر پاکستان فلار ملز اسوسییشن کی ہرطال دوسرے روز بھی جاری کراچی کی فلار ملز میں آٹھے کی پیداوار مکمل بن شیرمن اسوسییشن آمیر عبداللہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو پانچ ارب روپے دیئے اور صرف دو ارب کی گندوں دی گئی وزیر اقوراق کہتے ہیں کہ ملز کو ضرورت کے مطابق گندوں پر اہم کی گئی سبسیڈی کے باوجود سرکاری قیمت پر آتھا فروغ نہیں کیا جا رہا مردم شماری پر عوام کے ساتھ ارکان سندھ اسمبلی کو بھی تحفظات بیشتر ارکان کا نا گننے کا شکوا باز نے کہا کیا گنیا گیا ہمیں کیا پتا میرے گھر نہیں آئی ہے میں نے اس کو اپنے محلے میں علاقے میں نہیں دیکھا ہمارے پاس کوئی مسئلہ جو میرے جلے کے حوالے سے میرا ابھی تک کوئی شکایت نہیں ہے کوئی لوگ میرے پاس تو نہیں آئیں کہ وہ صحیح تمہنے میں سے نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ یہ کہ ہم بھی درکاست ہیں کہ صاف انشاف طریقے سے ہونا چاہیے پارا چنار شہید اساتذہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہزاروں افراد کی شرکت علاقے کی فضاء سوگوار شہر کے بازار بن شہریوں نے واقعے کے خلاف احتجاجی جیلی نکالی دہشتگردوں کے خلاف سیکیروٹی فورسز کی کارروائیوں کے سمرات سامنے آنے لگے ٹی ٹی پی گوہر گروپ کے دہشتگرد سیکیروٹی اداروں کے آگے ہتھیار ڈالنے پر مجبور سرغنا حمید اللہ اور فک گوہر بھی دہشتگرد کارروائیاں ترک کر کے سیرنڈر ہونے پر تیار گوہر گروپ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کراچی میں منکی پاکس کے مزید دو مشتبہ مریض سامنے آکے جدہ سے کراچی آنے والی نو سالہ لڑکی سولہ سالہ نوجوان مشتبہ مریض قرار سعودی ائر لائن ایس پی سیون ڈبل زیرو کے ذریعے کراچی پہنچے آئیسولیشن سینسر منتقل کراچی کے ہاکس پہ سمندر میں نہاتے ہوئے دو نوجوان ڈھوپ گئے ایک نوجوان کو نکال لیا گیا دوسرے کی تلاش جاری کراچی چڑیا گھر انٹی کرپشن کے ریڈار پر انٹی کرپشن نے کراچی چڑیا گھر میں بڑی مالی بے زابطگیوں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈائریکٹر چڑیا گھر کو ریکارڈ کے حمراہ نو مئی کو طلب کر لیا چڑیا گھر کی باؤنڈری کی تعمیرات میشنری کی مرمت میں مالی بے زابطگی کا الزام ہے جرائم کے خلاف بنائی گئی تاسک فورس کی بڑی کا روائی کراچی اور ہیدرباد رینج کے انتالیس افسران و اہلکار موطل موطل افسران میں کراچی کے چھے ایس ایچ اوز شامل تاسک فورس کی جانب سے گھتکا ماوہ میں ملوث افسران و اہلکاروں کی ریپورٹ تیار کی گئی سن میں بارش کبانی زخیرہ کرنے اور سیلاف سے بچانے کے لیے بارہ چھوٹے ڈیم بنانے کا فیصلہ وفاقی وزارت آبی وسائلیں منظوری دے دی نیوز ون نے دستویزات حاصل کر لی ڈیمز کراچی جامشورو تھٹکا خیرپور اور سکھر میں بنائے جائیں گے جس پر گیارہ ارب ارتیس کروڑ کی لاکت آئے گی منصوبہ ورکام روہ مالی سال میں شروع ہوگا موسیقی